بتائیے آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے میکنیڈی سونی ہے نا کہ عید گزر رہی ہے کیسے؟ جیڑا بندہ ایندہ کار جا رہے ہیں نو گوشت بھی دے رہے ہیں نال دو دو شیل بھی دے رہے ہیں اچھا آپا یہ بتائیے کہ زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں مشکلیں آتی ہیں غم مجبوریاں محجوریاں محجوریاں بہت کچھ آتا ہے ہم سکرین پہ دیکھتے ہیں کہ آپ جب مقابلہ کرتی ہیں کسی بھی مشکل کا تو آپ کے چہرے سے سمائل نہیں جاتی یہ آپ کیسے کر لیتی ہیں؟ با جیدے تھے گڑی نوٹنڈے بھی بچند سے فاس رہے سب جی جی وہ اصل پہ جب میں وہاں سے گاڑی ڈرائیو کر کے جب آگے نکلیں اور وہ ساری پوٹ پوٹ ہو گئی تو اس کو توڑ کے باہر نکالا نا تو آگے سے میرے جو کارکن تھے نا وہ بچارے بھاگ کے بہت سارے اکٹھے ہو کے آگے آگے جتنی مار ان بچاروں کو پڑھی تو اس کے باوجود ان کو میری فکر تھی تو میں نے ان کو تسلی دینے کے لیے مسکر آگے کہا میں ٹھیک تھاکو ملکل مت پریشان ہوں پجیر رہتے فرمایا کہ ٹوٹی سکرین نے وہ مخایا کئی واروے کسے نے میری گل نہ سکتا اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انس ہے جو پیار ہے جو محبت ہے آپ کے دل کے اندر اس لیے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں مخالفین بھی بہت عزت کرتے ہیں آپ کی اچھا یہ پرشنیٹی شروع سے یہ ایسی ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ خود کو گروم کیا میرا خیال ہے یہ وقت کے ساتھ انسان سیکھتا ہے خاص طور پر جب آپ ایک رول میں آ جاتے ہیں ماشاءاللہ نانی ہوں دادی ہوں پہلے اپنے بچے بڑے ہوئے پھر اب نواسے نواسیاں پوتے پوتیوں والی ہوں تو وہ بچوں کے ساتھ ایک صبر آ جاتا ہے دل میں اور خاص طور پر آپ صبر کی سب سے بڑی عزمائش آپ کے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیاں کے بچوں کو تو آپ ٹکا دیتے ہیں نا جس لیے ماشاءاللہ شروع تو ہی خوشبکھ نے اسی طرح حاصدے رہے نے اچھا یہ تھے پیشن دا گردہ کٹ کے آس کے دا تھے پہ تمہارا گردہ نکل گئے بیٹے تردار صاحب آپ پہ گردوں کے دوکٹر نہیں ہیں آپ نے ریسرچ نہیں کیسے میں لابنے لانا سی منو بھی پتایا آپ پولیٹیشن بھی ہیں جہاز بھی اڑایا اتھلیٹ بھی رہی ٹیبل ٹینس بھی کھیلا نجا نے کیا 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 ڈاکٹر بھی ہیں آپ کی اصل ایڈنٹیٹی مطلب اگر آپ خود سوچیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کیا ہیں تو آپ کیا سمجھتیں کیا ہیں دیکھیں میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر ہوں میں پیدا ہوئی تھی جب میری والدہ سیکنڈ نیب میڈیکل کالج میں تھی والدہ کو میں ہمیشہ آئیڈلائز کرتی تھی کہ میں بڑی ہوں گی بڑی ہوں گی ایسی لگتا تھا کہ اگر میں خودانا خواستہ ڈاکٹر نہ بنی تو پھر میں کیا کروں گی میری تو پھر کوئی زندگی نہیں ہوگی اتنا پیشن تھا مجھے بہت محبت ہے اپنے شعبے سے اور میں بہت شوق سے ساری زندگی دوکٹری کی ہے حرون صاحب بات جیلو نا ڈاکٹر باندہ واقعی شوق اچھا وہ مہمان ہوں دا داخل کر لیں بات جیلو ایک پیشن آیا بات جیلو ایک پیشن آیا بات جیلو ایک پیشن آیا اچھا یہ بتائیے کہ ڈاکٹری میں بھی سیاست میں بھی ہر جگہ آپ میں ایک پیشن نظر آتا ہے یہ نوجوان بیٹھے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں یہ ڈرائیو کیسے پیدا کریں اپنے اندر اصل میں اگر آپ کسی چیز پہ یقین کرنا شروع کر دیں تو خود بخود پیشن آ جاتا ہے جو بھی آپ کام کریں اگر آپ پیشن کے ساتھ نہیں کریں تو بہتر ہے نہ ہی کریں میں تو سوچتا ہوں دنیا میں ایک ہی دفعہ میں ہے پتہ نہیں کہ اگلی باری میں توتہ بان کے آجا ہوں ہوتا نہیں میرا یہ مطلب ہے کہ زندگی میں انسان ایک دفعہ آتا ہے اللہ تعالی آپ کو موقع دیتا ہے اور اللہ کو بھی محنت کرنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں بشک یوں مرزا خونتے باجی دی گالتوں کو نصیحت لیلہ کام کرنا لے اللہ رو پساندنے بہتر ہیں بہتر ہیں گلہ کرنا لے بھی اللہ رو نہیں پساندنے اچھے آپ پہ یہ بتائیں کہ عید والے دن خود بیٹھ کے گوشت وہ اس سے بنواتی ہیں کئی خواتی ہیں نہیں نہیں باجی صرف نا ویڈ این ورک مار دیا ہے انجکارکو بھی پاگی بیٹا سارے کام میں نے کیا خانہ داری کے کام میں میں بلکل ہی تو کیسے آپ امور خانہ داری کیسے چلے جب آپ ماشاءاللہ میری بھگویں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں بہت اچھی بھگویں ہیں وہ سارا کام وہ کرتی ہیں میں تھوڑی کرتی ہوں روٹی گول بنا لیتی ہیں روٹی گول بنا لیتی ہوں اگر پڑی گئی میرے سر پہل لے لیکن جب میں بیاء کے آئی سسرال میں تو میری ساس نے مجھے مشروع میں ہی کہہ دیا بہت ہمارے پرانے بابرچی تھے جو ہمارے پاس کام کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کو کچھن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو پسند ہے اس کو کہہ دیا کریں وہ بنا دیا کریں تو وہ اللہی بات ہے انہ کی منگے دو اکھاں میں کہا جی شکر ہے خدا ارزا دہلا تو کہہ رہی ہوں نہیں ہے کوئی ساس چنگی نہیں ہے باجی دی ساس دیکھو کٹی چنگی ہے آئی تکرانا کچھن چھنی جان دیتا امی جی میں نے ایسی کوئی بات مجھے ککنگ کا بہت شوق ہے نہیں پریشر ککر دے سی ٹی ارگا ہے یہ بتائی آپا کہ آپ نے تین مرتبہ جب الیکشن لڑا تو آپ اس کی پوزیٹیو سائیڈ دیکھتی ہیں کہ میرے ووٹس بڑھ رہے ہیں یہ کیسے پیدا کیا جائے اندر کہ ناکامی کو بھی ہسکے برداشت کیا جائے میرا خیال ہے اہم بات یہ سمجھنی چاہیے ناکامی انسان کو اس چیز کو کہنی چاہیے جس کے لیے آپ کوشش نہ کریں اور اللہ کو جو بندے کوشش کرتے وہ بہت اچھے لگتے تو میں جب الیکشن لڑتی تھی تو اسی سوچ سے لڑتی تھی کہ میں اپنی کوشش کروں کیونکہ میں ایک ایسے خاندان کے ساتھ وہاں جنگ کر رہی تھی آپ کو بتا ہے مکمل قابض تھے اس علاقے کے بلکل اور وہاں جا کے ووٹ مانگنی کئی دفعہ مجھے ہسیہ آتی تھی میں دروازہ کھٹ کھٹا رہی تھی تو دروازے کے پیچھے سے وہ اشارہ کرتے تھے مجھے کہ آپ اندر نہ آئیے ووٹ ہم آپ کو ہی دیں گے آپ نے ووٹرز نہیں وہاں سے کٹھے کیا آپ نے ہوسٹیج ریلیز کروایا واہ بہت بڑا جملہ بڑی مہربانی صبح کے لوٹے اگر شام کو لوٹ آئے لوٹوں کے ساتھ تو میرے تعلقات کبھی بھی ٹھیک جنہوں نے چھوڑا ہے اب وہ ان اوے میں تو کہتی ہوں اللہ کے بہت بڑی مہربانی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ نہیں تھے جو تحریک انصاف کے نظریات کے ساتھ چلتے تھے ان کا نظریہ کچھ اور تا ہمارا نظریہ کچھ اور ہے ہم تو سیاست میں اس لیے تھوڑیاں آئے ہیں کہ کوئی میں نے اپنی فیکٹریاں بنانی ہیں یا میں نے کوئی اپنی زمینیں بنانی ہیں یا میں نے کوئی جائدادیں بنانی ہیں نہیں تو اس لیے آئی تھی کہ اللہ تعالی نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں اور اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس دوران میں کہا ہے ساڑھے تین سال دی گالت اسی لیکن ساڑھے تین سال سے کم جڑے نا دس سال آنے کار دیتے ہیں لیکن مسئلہ یہاں پیدا ہوا کہ آپ وہ دکھا نہیں پائے اس کو ایکسپوز نہیں کر پائے کہ جو کام آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا دیکھیں آپ صحت کارٹ کی جو بات ہے خیبر پختونخواہ میں شروع کیے تو اس کا جتنا فائدہ نظر آیا تو ہمیشہ ڈسکشن یہ ہوتی تھی کہ جب ہمیں موقع ملے تو ہمیں ضرور صحت کارٹ دینے چاہیے اور جب پہلا کام ہم نے یہ شروع کیا دوہزار انیس اور بیس کے درمیان ایک سال کے اندر جو تیس فیصد آبادی تھی جو غربت کی سطح سے لیچے رہتی تھی ان سب کو کارٹ دے دئیے گئے پھر خان صاحب نے جب بھی مجھے کہا کہ ڈاک صاحبہ اب ہم نے سارے خاندانوں کو دے دینا میں نے کہا سر یہ جب ہم تیس فیصد کو دے رہے تھے تو پینتیس عرب روپیہ سالانہ لگ رہا تھا اگر آپ سارے خاندانوں کو کہیں گے تو یہ تو کوئی ایک سو تیس عرب روپیہ ہمیں سالانہ خرچ کرنے پڑھیں گے اس پہ تو مجھ کو مسکرا کے کہنے لگے کہ آپ کے ایمان میں کچھ خلل آگیا ہے میں نے کہا نہیں سر خدا نہ خواستہ میرے ایمان میں کیوں خلل آنے لگا کہتے ہیں پھر کیوں سوچ رہی ہیں جب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں پھر اللہ دس رستے خود نکالتا ہے اور الحمدللہ اسے کتنس مارچ کو ہم نے تین کروڑ خاندانوں کو یہ کارڈ دے دیئے خوشی مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ تقریباً چودہ لاکھ لوگ ان کارڈوں سے مستفیض ہو چکے کہ نے دو کارڈ دیئے دو کیوں بیماری ہی نہ رہندہ پر یہ بھی صحت کارڈ بڑھان گیا صحت نہیں ہوتا صحت ہوتا ہے صحت مستشن کر رہے ہیں دو میں کو صحت نہیں ہے صحت تو ڈاک صاحبہ میاں صاحب کا صحت کارڈ نہیں بڑھا ہوا تھا میاں صاحب کا صحت کارڈ تو علاج کیوں نہیں کروڑا رہے ہیں ان کو ہمارے صحت کارڈ کا علاج پسند نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ لیکن آج آپ آئی ہیں تو ہمیں بتائیں تو صحیح اس وقت کیا سینریو تھا جب میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس اتنے کم ہو رہے تھے اصل میں جب وہ آئے تھے تو ان کے پلیٹلیٹس کم تھے میں نے تو پہلے دن ہی ڈائیگنوز کر لیا تھا کیونکہ بلڈ ڈیسورڈرز کے ساتھ تھیلسیمیا وغیر کے ساتھ بہت عصا ہو گیا مجھے کام کرتے ہوئے لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں یہ بات کروں کہ کہ ان کو کہیں گے جی گاناکولیزز نے دے دیتا ہے گا لیکن یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ان کو گھر بھیج دیا گیا چودہ دنوں کے بعد جب ان کی طبیعہ ٹھیک ہو گئی اس کے بعد وہ شوشہ شروع ہوا مرزے نے بھی پلیٹس کٹ گئے سی ڈاکٹر ہو گیا انہیں ڈینر سیٹ لگتا ہے ڈاکٹر بے یہ بتائیے کہ اگرانہ سانا اللہ کو آپ کو گوشت بھیجنا ہو آج تو گوشت میں کیا بھیجیں گے میں تو سوچ ہی نہیں سکتی کہ اس کو کچھ بھیجنا چاہیے یہ ہے کہ اس کے آرڈر کیو پر جو کیا گیا ایسے انسان کو جس میں انسانیت نہ ہو اس کے بارے میں کوئی انسانوں والی بات تو سوچنی نہیں چاہیے ایک قوالیٹی ان کے اندر یہ ضرور ہے کہ یہ جب بھی آتے ہیں پولیس سٹیٹ ضرور بنا دیتے ہیں پنجاب کو اس بندے کو انسانوں کا قتل کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو تو اس سے آپ کس چیز کی امید رکھ سکتے ہیں ہم تو کوئی امید نہیں رکھتے جو مارل ٹاون کا سانیہ ہوگا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا میں تو کئی دفعہ سوچ رہتی ہوں شکر ہے میرا وزن زیادہ سی پولسالے نے بڑا کچند کی کوشش کی تھی میں نے گاڑک تو باہر پولسالے نے پولسالے کی رونی پہ باہر سامنے انہوں نے کہا چلا جا باہر پر چل جا باہر پر چل جا باہر پر چل جا باہر جو مجھے ایک ہی تو باہر پیدا یہاں میں آپ کو باہر بتاؤں کہ اپنے الیکشن کے دنوں کے اندر وہاں پولنگ سٹیشن سے باہر نکلی تو ایک خاتون آئی اس نے کہتھا جاتا ہے ڈاک صاحب میں کہتا جی دسو اس نے اپنے وہ تین بچے تھے دو بیٹے اور بیٹی ہیں اید رہا ہوں ای ای نا تسویر کچھو ہوں میں کہتا بہت اچھا میں کھڑی ہو گی میں کہتا باہ جی ای تینے تو اڑے ہاتھ دینے اس نے کہا ای نا تینے میں ووٹ بنو ہے کیوں اگر میں اندر سوچ باہ جی نو ووٹ پر آئے گا وہ ایک لاکھ میں سے تقریباً پچاس ہزار ووٹر جو ہے نا بہت میں ہاتھ پی لیکن ایک مریض نے بڑی اچھی بات کہی تھی جو میں بڑا ہسی اس کی بات پہ میں دروازہ کٹ کٹ آیا تو اس نے دروازہ کھولا اس نے مجھے دیکھا اس نے کہا ڈاک ساتھ خیر نال آئے ہو میں نے کہا میں خیرگیت سے آئی ہوں میں ووٹ مانگنے آئی کہنے ہاں ہائے باجی اڈا سونا تو اڈا پیشا تو اسی کڑے جاب چپے گئے میں جب بھی سوچ دیا میں کہتا ہوں بات تو بیچاری وہ ٹھیک ہی ہے یہ بات ہے